اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگرین فو اور میں ہوں محمد عمر اقبال آج کی ویڈیو آپ نے مختلف جگہ پہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور اکثر یہ بات سننے میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے سپریے کرتے ہیں بہت ساری دوائیاں مہنگی مہنگی دوائیاں پیسٹسائیڈ سپریے کرتے ہیں لیکن کیڑوں مکوڑوں کا تدارک جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے تو اس میں جو سب سے اہم عامل ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑا سی بات کروں گا اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے نوزل کی سیلیکشن کے حوالے سے وہ بات ہوگی اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا لگ جائے گی کہ آج کی ویڈیو کا بنانے کا جو مین پرپز ہے مقصد ہے وہ میرا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوزل لگائی گئی ہے جس کے ساتھ سے آٹھ فارے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں تو ان میں سے جب وہ فار نکلتی ہے تو بڑی ڈینس ہوتی ہے اس کو اگر ہم دھوڑا سے بات کریں تو یہ سالڈ کون نوزل کی کٹیگری میں یہ آتی ہے پیور سالڈ کون بھی نہیں ہے لیکن سالڈ کون کی جو کٹیگری میں یہ آتی ہے تو سالڈ کون جو نوزل ہے وہ آپ لوکلائز جو کام ہو جو لوکل کی جو چیز ہو جیسے میلی بگ کے کنٹرول کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خادوں کے سپریے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فنجی سائٹ کے سپریے کے لیے کر سکتے ہیں اب یہ جو دو نوزل دکھائی گئی ہیں یہ دو نوزل ایک ہے فلڈ جیٹ یا ٹی جیٹ کہہ لیں اور دوسری ہے فلیٹ فین تو فلڈ جیٹ یا ٹی جیٹ جو ہے وہ ہربی سائٹ نوزل ہے پری امرجنس یعنی کہ جب آپ نے سپریے کرنا ہے امرجنس نہیں ہوئی اس وقت اور جب دوسری ہے جو فلیٹ فین ہے وہ جڑی بھوٹیوں کو بعد میں مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اب یہ آپ کو جو نوزل نظر آ رہی ہے یہ ہالو کون نوزل ہے اور یہ ہالو کون نوزل ہی سب سے اچھی نوزل کنسیلر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس نوزل کا جو فورا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت باریک ہے آپ کو نظر ہی بہت کم آ رہا ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا تھا یہ بہت کم نظر آ رہا ہے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے راستوسنے والے کیڑوں کے لیے اور سنڈیوں کے لیے سب سے اچھا جو ریزلٹ ہے وہ اس نوزل کا ہے اور اس نوزل کو ہمیں استعمال کر کے کرنا چاہیے ہمارے اکثر کاشکار یہ آٹھ نوزل والی جو فورا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ بورا اس طریقے سے ریزلٹ نہیں ملتا جس طریقے سے ریزلٹ ملنا چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اخراجات بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ہم محنت بھی کرتے ہیں کام بھی کیا سب کچھ کیا لیکن اس کا ریزلٹ اس طریقے سے نہیں آتا یہ ہالو کون نوزل کی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے آپ فورا دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آئیس کریم کی الٹی کون پڑی ہوتی ہے اس طریقے سے فورا کی وہ بن رہی ہے شیپ جو پانی اس میں سے نکل رہا تو اس لیے آپ پوچھائیے کہ آپ وہ نوزل استعمال کریں جو محتلق کا چیز کے لیے ریکمینڈڈ ہوں اب میں نے تین نوزل بتائیں ایک وہ سالڈ کون تھی جو ملی بگ وغیرہ یا فٹیلائزر کے لیے خادوں کے سپریہ کرنے کے لیے یا فولیر جیسے ہم سپریہ کہتے ہیں یا فنجی سائٹ کے سپریہ کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بعد دو نوزل دائیں دی جیٹ اور فلیٹ فین یہ دونوں ہربی سائیڈ ہیں جڑی بھوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے مارنے کے لیے ہیں اس کے بعد یہ نوزل آئی ہالو کون ہالو کون نوزل آپ نے استعمال کرنی اب تھوڑی سی بات مٹیریل کے حوالے سے کر لیں تو مٹیریل جو ہے سب سے جو اچھا مٹیریل ہے وہ پلاسٹیک ہے اگر آپ براس کی یا تامبے کی یا مطلب پتل کی اس طرح کی کوئی آپ استعمال کرتے ہیں دات والی تو وہ ساٹھ گھنٹے نوزل چلنے کے بعد تیس اشاریہ چار تو تیس اشاریہ چار فیصد جو ہے وہ پانی کا جو اخراج ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب وہ نہیں ہوتی ہے اور جب ساٹھ گھنٹے چل جاتی ہے تو تیس اشاریہ چار فیصد پانی کا اخراج بڑھ جاتا ہے تو یہ اتنا زیادہ اخراج بڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ نوزل کی افیکٹیونیس ختم ہوگی اب سٹیل کی اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس میں سولہ شہری ایک پرزنٹ ہے اسی طرح آپ کے میٹل کی استعمال کر رہے ہیں تو وہ پانچ پرزنٹ ہے اور سرام ایک سے جسے ہم عام دور میں چینی والی کہتے ہیں اس میں بھی پانچ پرزنٹ اور اس کے رونڈ باٹ ہے اور سب سے بہترین جو نوزل ہے وہ پلاسٹک کی نوزل ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ساٹھ گھنٹے چلنے کے بعد نوزل کو چینج کریں میند ہمارے جو کاشکار ہیں بوم کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بوم میں بھی وہ نوزل پیتل والی یا سریمکس یا دات والی لگی ہوتی تو وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ بھی آپ پلاسٹک کی استعمال کریں کلیبریشن لازمی کریں کلیبریشن کرنے کے بعد آپ استعمال کریں خاص کر کے سفید مکی کے کنٹرول کے لیے آپ کو انجن والی مشین استعمال کرنی چاہیے اور بہترین فورا ہو یہ ایک آپ فورا نظر آرہا ہے اس کی تڑک سی بڑی ہوئی ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو تو اس کا بینیفٹ آپ کو کام ہوگا تو آپ سپریے کے لیے بہترین طریقے سے گر آپ سپریے کریں گے تو پھر ہے آپ کا مشین کا جو پمپ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے نوزل زیادہ گسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے پریشر بہترین ہونا چاہیے کترے کا سائز متلکہ کترے کا جو سائز ہے وہ پورا ہونا چاہیے لوگ اگر کترے کا سائز ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آگا تو کپاس کے لیے کپاس کے کیڑے مکوڑوں کے تدارک کے لیے سب سے جو اہم نوزل ہے وہ ہالوکو نوزل ہے اور وہ بھی پلاسٹک مٹیریل والے آپ اگر پلاسٹک سے ہٹ کے کوئی اور مٹیریل استعمال کر رہے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گا انجن والی مشین کا استعمال کریں اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ ہوگا صبح یا شام کے اوقات میں کریں تیز آواہ دوند بارج میں سپری نہ کریں بہت شکریہ آپ نے آج کی یہ ویڈیو دیکھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بعد تلق ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ